جی تو اب ہم آگئے ہیں اپنی کلاس روم کے اندر جہاں ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے کہ جن لوگوں کے پاس پہلے سے فیس بک اکاؤنٹ ہے وہ کتنی آسانی سے فیس بک پیج بنا سکتے ہیں جن لوگوں کو یہ نہیں پتا تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کے پاس جو فیس بک پیج ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ایک create کا option لکھا ہوا ہے اس کو آپ click کریں گے تو نیچے وہ پوچھے گا کیا create کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں گے آپ page جس کے نیچے اس نے لکھا connect and share with the customer or fan یعنی اگر آپ یہ page بنائیں گے تو اس کی مدد سے آپ اپنے customer اور اپنے fan کے ساتھ connect کر سکتے ہیں جیسے آپ اس کو click کریں گے آپ کے پاس next option آجے گا کہ آپ کسی business کا page بنانا چاہتے ہیں brand کا یا آپ کسی community کا social network کے اطلوب social working کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ میں business کا ایک page بنا چاہتا ہوں جیسے آپ اس کو یہ click کریں گے وہ پوچھے گا آپ کے business کا نام کیا ہے تو ہم فرضی طور پر ایک business کا نام لے لیتے ہیں feel stylish کے نام سے کیونکہ ہم ایک کپڑوں کی دکان اس کا ایک page بنا رہے ہیں example کے طور پر جیسے ہم یہاں پر نام لکھیں گے دوسرا option آئے گا کہ آپ کی business کی category کے ہے تو ہم لکھیں گے cloth جیسے ہم کپڑے لکھیں گے cloth تو یہاں پر options بے تہاشا آ جائے گی کہ آپ کپڑے clothing کی shop ہے clothing کی brand ہے clothing company ہے آپ کے پاس women clothes ہیں تو کیا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس women clothes ہیں اسی طرح سے یہاں پر بے تہاشا option آئیں گی جو بھی چیز آپ یہاں پر ایک لفظ لکھیں گے وہ خود بہ خود آپ کو option بتانا شروع کر دے گا جس میں سے آپ نے ایک click کر لیوں گی اس کے بعد وہ آپ سے address پوچھے گا تو آپ بتا دیں گے کہ میری shop کا number 22 ہے اور میری shop فلاں فلاں پلازے میں ہے پھر وہ پوچھے گا کہ آپ کا city کون سے ہے آپ لاہور اسلام آباد کراچی کہیں پر بھی ہیں تو آپ لکھ دیں گے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ city جو ہے وہ فیصلہ باد ہے جیسے ہی فیصلہ باد لکھا وہ آپ سے پوچھے گا postal code کیا ہے تو میں کہوں گا ابھی 32000 اس کا postal code ہے وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا phone number کیا ہے تو ہم ایک phone number جو کہ آپ کا ہوگا یہاں پر دے دیں گے جس سے customer آپ کو contact کر سکے گا یہ basic سی information دینے کے بعد آپ continue کے button پر click کر لیں گے جیسے ہی آپ اس کو click کریں گے تھوڑے دیر کا process ہوگا اور آپ کا page بن جائے گا page بننے کے بعد فالی طور پر وہ آپ سے یہ کہے گا کہ آپ اپنے profile picture کو add کریں آپ نے جا کے upload پر click کرنا ہے اور پہلے سے بنے ہوئے profile picture کو click کر کے open کر دیں جیسے ہی آپ نے open کرنا ہے اس نے access کرنے کے بعد آپ سے دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ آپ اپنا cover photo بھی add کر دیں تو ہم cover photo بھی add کر دیں گے کہ ہمارا cover photo یہ والا ہے جیسے ہی آپ اس option میں click کرنے کے بعد cover photo کو add کر دیں گے تو آپ کا page نکل کے آپ کے سامنے آ جائے گے یہاں پر آپ کے وہ logo آنا شروع ہو جائے گا اور دوسری طرف آپ اپنا cover photo add کریں گے جو کہ پہلے میں نے کرنے کی کوشش کی وہ نہیں ہوا دوبارہ اس کو click کر کے ہم want کریں گے تو وہ یہاں پر کچھ دیر میں ہمارے سامنے آ جائے گا تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایک shop بڑی آسانی سے تیار ہو گئی جس کے اندر ہماری ایک site کے اوپر logo آ رہا ہے اور دوسری site کے اوپر ہمارے جو ہے تصویر آ رہی ہے کپڑوں کی اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم customer تک یہاں پر آپ save کو click کر دیں گے اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم customer جو بھی ہمارا page کھولے وہ page کھولتے اس کے پاس کچھ ایک specific information آئے کہ ہم کن کن چیزوں میں کام کرتے ہیں تو ہم یہاں پر اوپر دی گئی information میں added page information پر click کریں گے جیسے ہی میں اس کو click کروں گا تو ایک اور page میرے سامنے کھولے گا جس کے اندر وہ مجھ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ کے business کی description کیا ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پر بتائے گا کہ آپ اس section کو complete کریں description سمرات کہ آپ کے business کس قسم کے کپڑوں میں deal کرتا ہے اور وہ کیا 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 کام کرتا ہے customer آپ کے page سے کیا کیا کس قسم کی information لے سکتا ہے تو میں example کے طور پر یہاں پر میں نے clothing business description لکھا تو اس نے مجھے یہاں پر retail پتا دی میں اپنے business کے مطابق اس میں سے چیزیں اٹھا لوں گا اور اس کو میں copy کر دوں گا یہ google کے اندر میں نے لکھا جی ٹھیک ہے اور copy کرنے کے بعد میں اس کو description کے اندر paste کر دوں گا paste کرنے کے بعد میں save changes کر دوں گا تو یہ وہ information میرے پاس آ جائے گی اگر اس کو change کرنا ہے تو بعد میں بھی اس کو added کیا جا سکتا ہے اب جو بھی بندہ customer ہمارا اس کو کھولے گا اس کے پاس یہ information آنا شروع ہو جائے گی ہمارا contact number چلے جائے گا اگر ہمارے پاس کوئی website ہے تو ہم وہ بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں اپنی website کا address دے سکتے ہیں اگر ہمارا کوئی email address ہے جس میں email سے ہمیں کوئی contact کرنا چاہے تو وہ بھی ہم یہاں پر دے سکتے ہیں پھر ہمارا ہم drag کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا office یا دکان کہاں پر ہے کوئی یہاں پر click کرے گا تو اس کے map کے اندر اس کے computer کے اندر جو map ہے اس پر میرا راہ اس کی جگہ سے لے کے میری shop کا راستہ clear ہو جائے گا تو یہ بھی ہم define کر سکتے ہیں اور پھر سب سے important چیز ہم اپنے business art کر سکتے ہیں آپ اس page کو always open کرنا چاہتے ہیں تو آپ always کر دیں ہر وقت جو بھی اس page پہ آئے گا اس کو پتا ہوگا کہ یہ open ہے میں یہاں پر آپ سے بات کر سکتا ہوں message کر سکتا ہوں اور اپنی demand رکھ سکتا ہوں اور اگر آپ کے کوئی specific hour ہے تو آپ monday, tuesday, wednesday, thursday جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر, منگل آپ ان دن میں time decide کر سکتے گی کتنے بجے سے لے کے کتنے بجے تک میری دکان کھولی رہے گی اور کب میری دکان کھولی نہیں ہوگی جس کو آپ select نہیں کریں گے وہ والا time آپ کا off ہوگا باقی ساری چیزیں آپ کی own ہوگی تو بہتر یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ time کو آپ check in کریں اور changes کو save کریں لیں یہ تھی وہ basic information جس سے ہمارا page بن گیا اب ہم اپنی page پر سب سے پہلی post share کرنے والے ہیں جس سے ہم اپنے customers کو یہ بتائیں گے کہ ہم یہ چیز بیچ رہیں تو میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا meanwhile یہ چیزیں ہماری save ہو رہی ہیں save ہونے کے بعد ہم ہم واپس چلے جائیں گے اپنے اس page کے اوپر اور page پر جانے کے بعد ہم اپنی پہلی post share کرنے والے ہیں سب لوگوں کے ساتھ جیسے ہم نیچے آئیں گے تو یہاں پر ایک option بتایا گیا ہوگا create a post یہاں پر جیسے میں click کروں گا وہ پوچھے گا بھائی تصویر لگا کے post share کرنا چاہتے ہیں یا کچھ لکھ کے تو آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں اردو انگلیش دونوں کی option ہے اور اگر آپ تصویر لگانا چاہتے ہیں تو آپ تصویر لگا سکتے ہیں یہاں پر simply ہم اپنی کسی بھی میں نے ایک فرضی shop کی تصویر اٹھائی ہے ہم اٹھائیں گے اور یہاں پر ہم اس کا لکھ دیں گے this is my shop یعنی یہ میری دکان ہے اور ہم اس کے ساتھ یہ میرا فلاں 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 فون number ہے اور یہاں پر میرے کپڑے ہیں جو میں نے سوٹنگ دکھائی ہے یہ 600 سے لے کے 700 تک آپ کو یہاں پر کپڑے مل سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے ایک سوٹ لگا رہے ہیں آپ نے ایک سوٹ لگا رہے ہیں آپ نے دو لگا رہے ہیں آپ دو لگا رہے ہیں یہ سارا کچھ لگا کے آپ اس کو پوسٹ کر دیں گے جتنی بھی information لکھیں گے یہ سب لوگوں تک information چلے جائے گی ٹھیک ہے جی اب سلسلہ گار یہ ہے کہ میں نے یہاں پر صرف پیج بنانا سکھایا اور پیج بنا کے اس پر پوسٹ لگانا سکھایا لیکن اب یہ پوسٹ تصویریں ہم نے بنانا کیسے ہیں اس کا ایک الگ لیکچر ہوگا اور ہم نے اس کو لوگوں کے ساتھ ایڈوٹائز کرنا ہے اس کا ایک الگ لیکچر ہوگا اور میں آپ کو بے تہاشا ایسی informations بھی دیتا جاؤں گا جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اپنے بزنس کو پرموٹ کرنے کے لئے یہ صرف ایک سادہ سے یہ دیکھیں جی ہماری پوسٹ پیار ہوگئی ہے this is my shop this is my number اتنے پیسو سے اتنے پیسو تک میں چیز بیچنا چاہ رہا ہوں تو یہ آپ کی تصویر لوگوں کے سامنے آگئے اب آپ اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کلک کریں گے یہاں پہ تو جتنے بھی آپ کے فیس بک کے پیجیز ہیں جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں ان تک یہ پوسٹ شیئر ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ دیکھنا شروع کر دیں گے کہ ہاں آپ بزنس کر رہے ہیں لیکن اس کا ایک اور طریقہ ایڈویٹائزمنٹ کا بھی ہے کہ آپ فیس بک کی ایڈویٹائزمنٹ سورس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کی مدد اس کی مدد سے لوگوں تک اپنا میسیج پہنچا سکتے ہیں تو آج کے اس چھوٹے سے سیشن کے اندر میں صرف آپ کو اتنا ہی بتایا کہ پیج کیسے بنے گا اور باقی سارے کام کیسے ہوں گے اگر آپ کے کوئی سوال آتا ہے آپ پوچھیں میں آڈیو میسیج میں آپ کو جواب دوں گا آپ کو پتا ہے میرا ویٹس اپ نمبر کیا ہے اور میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں آپ اس پہ مجھ سے کونٹیکٹ کر لیں بہت شکریہ